نواز شریف جنہ اسپتال میں دس روز سے زیر علاج انجیوگرافی سابق وزیراعظم کی بیماریوں سے بڑا مسئلہ بن گئی شریف قاندان حکومت ڈاکٹر سب خاموش مریم نواز والد کی آیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئیں تفصیلہ جانیں گے آقب تنویر سے جا آقب آج بھی مریم نواز آیادت کے لیے پہنچی ہیں جی تارک بلکل آج دسویں روز ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا جو کہ جنہ اسپتال میں زیر علاج ہیں تو مریم نواز بھی گزشتہ دس جنہوں سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پہنچ رہی ہیں اپنے والد کی آیادت بھی انہوں نے کی ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ان کے کیسیز کی اوپر بھی خاص اور پہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کی اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تو آج کے دن بھی مریم نواز یہاں پہ پہنچی ہیں اپنے والد کی آیادت بھی انہوں نے کی اپنے والد کے لیے وہ کھانا بھی لے کے آئی ہیں اور دونوں نے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا اس کے ساتھ جو کل زمانت ہے شباہ شریف کی رہائی اس حوالے سے بھی اعتبادہ خیال کیا گیا ہے اور منگیب نواز سے جو غیر رسمی گفتگو کی گئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ زمانت ہو جائے گی تو جو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے تھے کہ اٹھائیس کروڑ روپیہ نواز شریف کی جو بیماری ہے اس کے اوپر عوام کا لگا ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے رد عمل دیا اور صرف اتنا ہی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا عمران خان کی بات کر رہی تھی وہ تو جس کے بعد وہ وارڈ کی جانب روانہ بھی ہو گئی تو جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کیونکہ آج کچھ زیادہ یہاں پر سیکیورٹی دکھائی دی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو گزشتہ روز مریم نواز کی جو کیمرہ مین کا کیمرہ ٹکرایا ان کے سر کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو سیکیورٹی تھوڑی سی تھی اس کو بڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ محدود کر دیا گیا جو جتنا بھی سٹاف تھا کیمرہ مین وغیرہ بھی تھے ان کو بھی باہر تک محدود کیا گیا تو سیکیورٹی کے جو فرائز ہیں وہ بھی کافی زیادہ بہتر کیے گئے سیکیورٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز ابھی بھی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال کے اندر ہی موجود ہیں ان کی جانب سے جو ان کی تیمارداری ہے وہ بھی کی جا رہی ہے ملکی جو سیاسی صورتحال ہے خاص طور پر اس کے اوپر بھی تبایدہ خیال کیا جا رہا ہے جو نواز شریف کے کیسیز ہیں وہ بھی اس کے اوپر بھی مشاورت کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے آگے دیکھے چلے گی کیونکہ دیکھا ہے گیا ہے کہ مریم نواز جب سے نواز شریف کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت ہے جب سے ان کے اوپر کیسیز ڈال رہے ہیں تو مریم نواز کافی فرانٹ فوٹ پر لیڈ بھی کر رہی ہیں تمام معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں تو یہ تو صورتحال ابھی تک چل رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر کل نواز شریف کی اگر زمانت ہو جاتی ہے ان کے کیسیز جو ان کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا وہ جنہاں اسپتال میں ہی رہیں گے یا پھر یہاں سے کسی اور اسپتال کے طرف موپ کریں گے انجیوگرافی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ پچھلے پانچ دن سے جو بورٹ بیٹھا تھا نواز شریف کا جو کہ حکومت کی جانب سے بنایا گیا تھا جس میں ڈاکٹر ادنان بھی شامل تھے جو کہ نواز شریف کے ذاتی معالج ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ انجیوگرافی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی جانب سے کیوں اس کو نہیں کروایا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے پانچ دنوں سے دیکھایا گیا ہے کہ پانچ آج پانچوہ روز ہے اس چیز کا کہ ان کی انجیوگرافی نہیں ہو سکی باقی ان کے تمام ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں اب انجیوگرافی دیکھتے ہیں کہ آج کے دن میں یا کل متفقی ہے یا پھر نواز شریف کی اگر زمانت ہوتی ہے تو وہ باہر سے ہی کسی اپنے اسپتال سے کروائیں گے یا پھر ان کی آج یا کل میں انجیوگرافی ہو جائے گی کارکنان کی اگر بات کرے ہم تو جناسپتال کے باہر جو احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا تھا کارکنان کی جانب سے جس میں خواتین بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ان کی جانب سے جب مریم نواز یہاں پہ پہنچی ہیں تو ان کا پرتپا کی استقبال بھی کیا گیا نارے بازی بھی شدید کی گئی اور ان کے اوپر پولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی کارکنان اور پولیس کے مابین جو زور ازمائی ہے وہ بھی ہوئی کیونکہ کارکنان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ وہ اسپتال کے اندر جو وارڈ کے اندر داخل ہو لیکن پولیس کے جانب سے ان کو پیچھے دکیل دیا گیا لیکن پھر بھی کارکنان یہاں پہ نارے بازی بھی کرتے رہے کافی پرجوش بھی نظر آئے اور نواز شریف کی صحتیابی کے لیے کارکنان کی جانب سے دعائیں بھی کی گئی مریم نواز بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے روانہ ہوں گی کیونکہ پانچ بہر تک کا ٹائم ہوتا ہے تو شباز شریف تو آج نہیں پہنچے معمول کے مطابق وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنے بائی کی عادت کے لیے بھی آتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں مشاورت بھی ہوتی ہے تو آج کے دن شباز شریف تو یہاں پہ نہیں پہنچے لیکن مریم نواز جو کہ دو بجے سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں دو گھنٹے ہو گئے تو کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں گے اور یہاں سے روانہ ہو جائیں گے کارکنان یہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کارکنان کی جانب سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے نواز شریف کی حق میں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں مریم نواز کی حق میں بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جو انجیوگرافی کا معاملہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے دیکھنا ہی ہے کہ وہ کب تک مکمل کیا جاتا ہے یہ انجیوگرافی کب تک مکمل ہوتی ہے بہت شکریہ آپ کا عقب تنویر اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے